اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے ایکسسائز کرنی ہے وہ کہیں بھی کسی طرح بھی کر لیتا ہے وہ جم کے کھلنے کا انظار نہیں کرتا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ ہیلتی رہ سکتے ہیں اور اپنے ایمیون سسٹم کو سٹرانگ کر سکتے ہیں یہ نیچرل ہنی ہے پیور شفا کا اس کا ایک ٹیبل سپون روزانہ لازمی جیوز کریں یہ آلیف وائل ہے اس کو آپ صبح شام میں ایک ٹیبل سپون جیوز کر سکتے ہیں یہ کلونجی کا کاوہ ہے ایک چمچ کلونجی کا آپ بوائل کر لیں اس طرح کواہ بنجے گا یہ بھی آپ پیئیں یہ بھی ایمیونٹی کو سٹرانگ کرتا ہے ہمارے لنگز کے لیے بہت بہتر ہے دو کیلے ہیں سیب ہیں کنو ہیں اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ گارلک ہے لسن کی ایک توری ہے یہ ہمارے ایمیون سسٹم کو بھی سٹرانگ کرتی ہے ہماری باڈی کے انفیکشنز کو بھی ختم کرتا ہے اور یہ ہمارے خون کے اندر جو کولیسٹرول ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے یہ سات خجوریں ہمیشہ تاک میں کھانی چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ سات خجوریں کھالے گا ناشتے میں تو وہ کھالے جادو سے اور ہر قسم کے دوسرے پرابلم سے محفوظ رہے گا اور یہ سکپنگ روپ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو ہیلتی رکھنے کے لیے جس کے پاس یہ سکپنگ روپ نہیں ہے تو وہ کوئی اور ایکسسائز کر لے یا خالی اپنے پاؤں پر جمپ کر سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھی اس کو میں کس طرح سکپنگ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کرونا کا مقابلہ ہم اسی صورت میں کر سکتے ہیں اگر ہم انٹرنلی سٹرونگ ہو تو گھروں میں بیٹھنے کی وجہ سے لوگوں کا یورک ایسڈ لیول کولیسٹرول لیول بلڈ شگر لیول کافی آپ ہو گیا ہے اور لوگ انٹرنلی بیمار ہوتے جا رہے ہیں میرا یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سب کو ایکسسائز کی طرف بلاؤں اگر ہم ایکسسائز کریں گے تو ہمارا ایمیون سسٹم بھی سٹرونگ رہے گا تو ہم بیماریوں سے فائیڈ بھی کر سکتے ہیں ایکسسائز کرنے کی وجہ سے سٹریس بھی ریلیف ہوتا ہے یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ سٹریس ہوا ہے ہمارا یہ بھی ریلیف ہو جائے گا ایکسسائز کرنے کی وجہ سے اور میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو بہت زیادہ تندرست اور خوش دیکھنا چاہتا ہوں مجھے پوری محید ہے آپ لوگ بھی ایکسسائز کریں گے اللہ ہم سب کا حامیون ناصر اللہ تعالیٰ میں کرونا وائرس جیسی بیماری سے نجات عطا فرمائے اسلام علیکم اللہ حافظ